بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ جولائی کو جلاس ہوا عمران خان کی کابینہ کا کوئی جلاس ایسا نہیں ہوتا جس میں مختلف وزراء کے درمیان بیس و مبیسہ نہ ہو گرمہ گرمی نہ ہو شدید قسم کی بیس ہوتی ہے اور کئی جگہوں پہ عمران خان کو انٹروین کرنا پڑتا ہے اور آج آپ کے لیے بہت ہی اہم قسم کی خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کس مسئلے پہ ہوا اور کارٹلائزیشن کو کس طریقے سے تحفظ دیا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت کو ہم بارہ بتا چکے کہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا رہی ہے وہ بیوروکریسی ہے اور عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ ایسے لوگ جو ان کے اردگرد موجود ہیں کہیں وہ ان کے لیے سب سے زیادہ کیونکہ انہوں نے اپنا بوریا بسرا سنبھالنا ہے اور چلے جانے عمران خان سیاسی انسان ہے ان کو لوگوں کے سامنے پھر پیش ہونا ہوگا اپنی کارکردگی پیش کرنی پڑے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے آلات میں وہ جو بھی گل کھلائے ہیں بیوروکریٹس نے ان کا خمیازہ ان کو نہ بگتنا پڑے آج کیا کچھ ہوا یہ ذرا آپ سن لیجئے اور سارے جو کردار ہیں اس کے وہی لوگ ہیں جو کہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں اور ان کی طرف سے کابینہ کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اور کون سی کہانیاں ہیں کیسی گرما گرمی ہیں کس طریقے سے اپنے لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے اس ملک کا بیڑا گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان کو ان ساری چیزوں کا نوٹس لینا ہوگا لیکن اس طرح کا نوٹس نہیں جس طریقے سے وہ نوٹس لیتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں بلکہ واقعی وہ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ مافیا کیوں نہیں کنٹرول ہو رہے کارٹلائزیشن اس قدر کیوں بڑھ چکی ہے کہ کبھی اگر پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہاں سے مافیاس کی طرف سے اس کو بلیک کر لیا جاتا ہے اس کو سٹور کر لیا جاتا ہے چینی پہ جب بات کی جاتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے سیمت تیس روپے بوری کام ہونا چاہیے تھا لیکن اس کی قیمت بڑھ گئی تو مافیا اتنے سٹرانگ کیوں ہیں یہ اس کی وجہ آپ کو بتائیں گے کہ مافیا کو کنٹرول کرنے والا ایک ادارہ پاکستان میں دو ہزار ساتھ میں قائم کیا گیا لیکن اس کے جو بھی اس کے چیرمین رہے ہیں وہ سارے کس طریقے سے کارٹلائزیشن کے حامی رہے ہیں ان لوگوں کے ان مافیاس کے ہاتھوں کھیلتے رہے ہیں جن کو کنٹرول کرنا اور عوامی مفادات کا تحفظ دینا اس ادارے کی ذمہ داری تھی لیکن یہ عوامی مفادات کو کچلتے رہے ہیں اور کارٹلائزیشن کے ہاتھوں میں یہ غمال بنے رہے ہیں اور مال بناتے رہے ہیں ویورز جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں شگر سکینڈل کے حوالے سے بات ہوئی کہ اس کی کہاں تک یعنی کاروائی ساری کہاں تک پہنچی اور آگے کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں کیونکہ عمران خان کسی صورت بھی جنگیر خان تھرین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ شگر مافیا کو ان کے منطقی انجام تک ضرور پچھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور دو سو ساتھ ڈگرییاں جو مشکوک بتائے گئیں اس حوالے سے اور اس کے رد عمل میں جو اثرات سامنے آ رہے ہیں پی آئی اے کو مزید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس حوالے سے بھی کھل کر بات کی گئی پھر اسی طریقے سے پی آئی اے کی ایک ملکیت ہے روزویلٹ ہوتل جو نیو یار کے اندر ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی پرائیوٹائزیشن کا معاملہ سامنے آیا کہ اس کو نجکاری کی جائے پرائیوٹائز کیا جائے یا کہ لیز پر دیا جائے دوسری جس طرح اپوزیشن پارٹیز کہتی ہیں کہ یہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں معاشی حالات دنیا بر میں اس پینڈیمک کی وجہ سے برے حالات ہیں اور کہیں بھی ہم اچھا اس کا ریٹ حاصل نہیں کر سکتے اگر ان حالات میں اس کو بیچا بھی جائے سیل بھی کیا جائے تو تب بھی ہمیں اچھا معاوضہ نہیں مل سکتا لہذا اس کا انتظار کیا جائے جبکہ دوسری طرف روزویلٹ کے حوالے سے آٹھ میٹنگز میں وزیراعظم شریک ہو چکے ہیں جو گزشتہ روز میٹنگ ہوئی اس میں مراد صحیح صاحب شریک نہیں ہوئے اس کے بھی بہت سے سرکمسٹانسیز ہیں اس کے بھی بہت سی وجوہات ہیں کیونکہ جب بھی پرائیوٹائزیشن ہوتی ہے تو آخر میں ملبا ان وزیروں پر ہی پڑتا ہے جو اس میں کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی نوک جوک ہو جاتی ہے جو بعد میں نیب کے آتھ لگتی ہے تو ان کو کیسز بکتنے پڑتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ مراد صحیح اپنا دامن بھی بچانا چاہتے ہیں اس سارے معاملے میں اس سارے معاملے میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں وہ وزیراعظم کے انتہائی قریبی ساتھی زلفی بخاری ہیں زلفی بخاری کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن بھی نکالا گیا کہ روز ویڈ کے حوالے سے کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوگی جس میں وہ شریک نہ ہو پھر اس کے علاوہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کی ایک کسی فرم سے انہوں نے پورا وہ کیس بھی یعنی فیزیبلٹی رپورٹ بھی انہوں نے تیار کروا لی اور وہ رپورٹ بھی پیش کی گئی اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے بھی یہ جو روز ویڈ ہوتل ہے یا تو یہ اس کی نجکاری کر دی جائے اور اس کو بیج دیا جائے یعنی اس کے اور بھی بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تمام میٹنگز میں شریک ہوئے ہیں اور اپنے ہی فرم سے اپنے ہی کوئی فرم تھی اس کے ذریعے سے انہوں نے فیزیبیلٹی رپورٹ بھی تیار کروائی اور ساری اس میں پیش کر دی لیکن اب آتے ہیں ذرا اصل مسئلہ جو ہے جو مافیاز کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے ایک کمیشن ہے جی دوہزار ساتھ میں بنایا گیا کمیشن آف پاکستان اس کا نام ہے جو دوہزار ساتھ میں مارز وجود میں آیا دوہزار ساتھ میں اس کو بنایا گیا اور اس کمیشن کا کام کیا ہے اس کمیشن کا کام یہ ہے کہ یہ عوامی مفادات کا تحفظ کرنا اس کا کام ہے جہاں بھی کارٹلائزیشن مافیاز اکٹھے ہو کر عوام کا خون چوستے ہیں عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں وہاں پہ یہ یعنی پیسوں کو ایک جگہ پہ کٹھا ہونے سے بچانے کے لیے تاکہ لوگوں کی جیبیں خالی نہ ہوں اور چند خاندان جو ہے وہ امیر سے امیر تر نہ ہوتے جائیں لیکن اس کی جو کارکردگی رہی ہے دوہزار ساتھ سے لے کے اب تک وہ صفر رہی ہے حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کمیشن کو متحرک کیا جائے گا تاکہ مافیاز پر تگڑا قسم کا ہاتھ ڈالا جائے اور ایک تاکتور قسم کا اس کے اوپر چیرمین بٹھایا جائے گا کیونکہ ماضی کے اندر جو چیرمین بیٹھتے رہے ہیں وہ مافیاز کے ہاتھوں یرگمال بنتے رہے ہیں اور ان کی آپس میں ملی بگت سے کوئی ریکاوری نہیں ہوئی تیس بلین کے قریب جو ہے ان کے اوپر جرمانے تو پڑھتے رہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ریکاوری دو ڈائیک روڑ کے لگ بگ ہو سکی گویا اس کی کارکردگی سیفر تھی اس کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا یہ کابینہ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا لیکن فوری طور پر یہ کابینہ کے ایجنڈے میں لائیا گیا اور کابینہ کی طرف سے فیصلہ کرنا تھا کہ اس کا چیرمین کس کو لگایا جائے اور آٹھ سے نو کے قریب جو ہے وہ نام سامنے آئے اور ان ناموں میں سے کچھ نام مختلف وزراء کی طرف سے نام سامنے آئے تھے ان میں سے ایک جو راحت کنین جو سب سے اہم نام تھا وہ راحت کنین کی طرف سے سامنے آیا اور راحت کنین جو کہ نامزد کردہ تھی اگر ہم یہ کہیں جو نام دیا گیا تھا وہ آزم خان جو کہ بزیر آزم عمران خان کے پرنسپل سیکٹری ہیں ان کی طرف سے دیا گیا اور مشیر خزانہ ان کو نہیں بنانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے ایک الگ نام دیا ہوا تھا عبدالعفیز شیخ اسی مسئلے کو لے کر ٹھیک ٹھاک گرمہ گرمی ہوئی اس کابینہ کے اجلاس کے اندر اور اتنی شدید بحث ہوئی کہ وزیر آزم کو انٹروین کرنا پڑا آزم خان کو لے کر اگر ہم بات کریں تو پہلے بھی بہت سے وزراء چکے وزیر آزم کے پرنسپل سیکٹری ہیں اس پہ بہت سے وزراء الزامات آئید کر چکے ہیں کہ وہ غلط رپورٹنگ کرتے ہیں ان کی یا ان کے حوالے سے انہوں نے وزیر آزم کے کان برے ہیں اگر میں سمپل الفاظ استعمال کروں تو انہوں نے وزیر آزم کے کان برے ہیں ان کے خلاف جن میں جانگیر ترین بلزام آئید کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فواد چودری کی طرف سے بڑے سخت قسم کے الزامات آئید کیے گئے وزیر آزم کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کے اوپر اور فردوس آشک آوان نے بھی جو لاس ٹائم جب ان کے رزائن کا سارا معاملہ تھا تو وہ بھی انہوں نے بھی آزم خان کے ساتھ اچھی خاصی ان کی جڑپ ہوئی تھی ان لوگوں سب لوگوں کی طرف سے آزم خان کو برا بلا بھی کہا گیا اور تمام اپنے جتنے بھی مسائل وزیر آزم اور اس کے ساتھ پیدا ہوئے ان کا ذمہ دار بھی آزم خان کو ٹھہرایا گیا یہاں بھی آزم خان کی طرف سے جو نام دیا گیا تھا راحت کنین صاحبہ کا یہ ہے کون اصل میں دو ہزار نو سے یہ اسی کمیشن میں کام کر رہے ہیں راحت کنین صاحبہ اور ان کے اوپر بہت سے الزامات بھی آیت کیے جاتے رہے ہیں کہ انہوں نے کارٹلائزیشن کے ساتھ مل کر لوگوں کے مفادات کو عام عوام کے مفادات کو نقصان پہنچایا اور انہوں نے تیس بلین کے لگ بگ جو فائن کیے گئے تھے جرمانے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی ریکاوری نہیں کر سکی دو سے ڈائیک روڈ ریکاوری کر سکی اور بہت سے ان کے میاں جو ہیں ان کے مطلق بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لا فرم چلاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ان کے اوپر بہت سے الزامات آئیت کیے جاتے رہے چونکہ اس کمیشن کی کارکردگی جو ہے وہ ماضی میں اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے مافیا اس قدر مضبوط ہو گیا کہ اس کو قابو کرنا حکومت کے بس میں نہیں رہا اس کا چیرمین لائے جائے تاکہ مافیا اس کو کنٹرول کیا جائے لیکن آزم خان کے کہنے پر آزم خان کی وجہ سے اس کا جو چیرمین لگایا گیا وہ تگڑا شخص لانے کی بجائے وہی راحت کو نین لگا دی گئیں جو اس سے پہلے بھی اس کی چیرمین رہ چکی ہیں اور ان کے دور کے اندر بہت سے ان کے اوپر الزامات بھی آئیت ہوتے رہے لیکن اس کے باوجود کسی نئے شخص کو سامنے نہیں لائے گیا اور اب بھی وہی کھیل چلتا رہے گا ویورز سوچنا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ناکامی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس ناکامی کی وجہات کیا ہیں کسی بھی حکومت کو کامیاب کروانے میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر آپ وہی لوگ جسے پٹے لوگ جو پہلی حکومتوں کے ساتھ بھی رہے اور جس طریقے سے انہوں نے مال بنایا اور جس انداز میں وہ کام کرتے رہے اگر انہی لوگوں کو آپ دوبارہ لے کے آئیں گے انہی لوگوں کے ذریعے سے کام لیں گے تو پھر آپ کی حکومت اور ان کو اتنا سٹرانگ بنا دیں گے کہ سیاسی لوگ ان کے سامنے اہمیت نہیں رکھیں گے تو پھر اس کے نتائج یقیناً بیانک ہوں گے اور وہ نتائج بگتنا کی سے پڑیں گے وہ انہی سیاسی لوگوں کو بگتنا پڑیں گے عمران خان کو بگتنا پڑیں گے کیونکہ لوگوں نے ووٹ جو دیا ہے عمران خان کے نام پہ دیا ہے نہ تو فواد چودری کو دیا ہے نہ ہی دوسرے لوگوں کو دیا ہے صرف عمران خان کا جو ٹکٹ تھا اس کے اوپر بہت سے لوگ منتخب ہو کے آئے اس کے پیچھے انہیں یہی نظر آتا تھا کہ عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے تو ملک کے اندر تبدیلی لائیں گے لیکن اب تک جو عمل نظر آ رہا ہے جو اداروں کے اندر شخصیات نظر آ رہی ہیں اور جس طریقے سے بیوروکریسی کے اندر بار بار تبادلے کیے جا رہے ہیں دو سالہ رپورٹ بھی سامنے آئی حکومت کی جس میں ملک کی طاقتوار جنسیوں کی طرف سے بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا کہ بیوروکریسی کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا جاتا ایک کچھ لوگ لائے جاتے ہیں پھر ان کے بعد ان کے تبادلے ہو جاتے ہیں سیکٹری لیول کے کئی وزارتیں ایسی ہیں جس میں اب تک تقریباً پانچ پانچ دس دس تبادلے ہو چکے ہیں دو دائی سالوں کے اندر تو اس طریقے سے حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ وہ ایسے لوگ لے کے آئیں جو ان کے ویجن کے مطابق کام کر سکیں نہ صرف وہ اپنے لوگوں کو نوازنے کی کوشش کرتے رہیں یہ تھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس جو بھی آگے مزید ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے موجود لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ